دو سنٹ ہے آپ آج دیکھیں کہ ہمارے ہاں الزام لگتا ہے ہمارے دوستوں پہ غریب لوگوں پہ کہ وہ بیجنی چوری کر رہے ہیں وہ کنڈا ڈال رہے ہیں تو اچھا بھائی آپ آئیں ہمارے ساتھ حساب کریں ہم بیٹھتے ہیں ہم دنیا سے مائرین بلاتے ہیں ہم ان آئی پی پیس کا فرنسک آڈٹ کراتے ہیں انہوں نے چوری کی ہے پاکستان سے انہوں نے چیٹنگ کی ہے پاکستان کی حکومت سے انہوں نے چیٹنگ کی ہے پاکستان کے عوام سے انہوں نے نیگٹیو ایکوٹی کے ساتھ پروجیکٹ لگائے ہیں اوور انوائشنگ کے ساتھ پروجیکٹ لگائے ہیں اوور لوننگ کے ساتھ پروجیکٹ لگائے ہیں انہوں نے جو ہیٹ یونٹ ہے کوئلے کا گیس کا اس کو کم شو کر کے اپنے اخراجات زیادہ بتائے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ پندرہ سے ستارہ پرسنٹ یہ نفع لیں گے لیکن آج ان کی اپنی بیلنس شیٹیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں نفع چالیس پرسنٹ سے زیادہ ہے تین سال قبل سینیٹر نومان وزیر نے جو بزنس من فورم کا حصہ ہیں ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ایک رپورٹ جمع کرائی ہے سینیٹ آف پاکستان میں جس میں یہ تمام حقائق کو کھول کے رکھا گیا ہے لیکن اس رپورٹ کو جس کے لیے قرارداد بھی پاس ہوئی ہے اس کو کھولا نہیں جا رہا اگر آج اس کو کھولا جائے تو یہ آئی پی پیز لگانے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ قانونی اور فوجداری کا روائی ہوگی اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ لوگ بات کرتے ہیں سوورن گرنٹی کی تو باون پرسنٹ ہمارے جو آئی پی پیز ہیں وہ حکومت پاکستان کے اونڈ ہیں اٹھائیس پرسنٹ جو ہمارے آئی پی پیز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں جو چالیس خاندانوں کے ہیں باقی بیس فیصد فورن انویسمنٹ ہے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوٹ میں جانے کی بات ہے تو بلکل پاکستان کی حکومت کو پاکستان کی تاجر تنظیموں کو کوٹ میں ان کو فیس کرنا چاہیے اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو یونائیٹڈ بزنس گروپ ہے فیڈریشن میں اس نے چیمبر سرد چیمبر کے صلاح و مشورے کے ساتھ مل کے سپریم کوٹ آف پاکستان میں ایک ریٹ داخل کر دی گئی ہے سلسلے میں اب میں آتا ہوں صوبہ پختونخواہ کی بات کرتا ہوں کہ میرے صوبے میں جو ہائیڈل پروڈکشن کپیسٹی ہے وہ سوڑے چار ہزار سے چھ ہزار میگا وارٹ کی ہے جبکہ گرمیوں میں میری ضرورت اٹھائیس سو میگا وارٹ ہے اسی طرح سردیوں میں میری ہائیڈل پروڈکشن جاتی ہے تیرہ سو میگا وارٹ اور میری ضرورت ہے جیرہ سو میگا وارٹ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ صوبہ پختونخواہ کو جس کو آئین پاکستان نے آرٹیکل ون سکسٹی ون سب سیکشن ٹو کے تحت یہ رائٹ دیا ہے کہ جی وہ اپنی پروڈکشن کے اوپر رائلٹی حاصل کرے یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیکشن آرٹیکل آف کانسٹیوشن میں خان عبدالولی خان مرہوم نے انسرٹ کر آیا تھا اس کے تحت ہمارا جو حق بنتا ہے رائلٹی کا وہ وفاقی حکومت ہمیں دے رہی ہے ایک روپے دس پیسے فی کلو وارٹ کے حساب سے جبکہ اس بہت میں اٹھارہ سو ارب روپیہ وفاقی حکومت کے ذمہ قابل ادا ہے جو ہمیں ادا نہیں ہو رہا میں ادھر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری اب جو کاسٹ ہے ہائیڈل پروڈکشن کی وہ چار اشاریہ ساٹھ روپے پر کلو وارٹ ہے اور میری ہائیڈل کپیسٹی میں جو اضافہ ہو رہا ہے آٹھ سو میگا وارٹ مجھے ملیں گے مومن ڈیم سے دو ہزار ایک سو ساٹھ میگا وارٹ مجھے ملیں گے داسو سے ساڑھ چار ہزار میگا وارٹ ہمیں ملے گا ڈائمر باشا سے تربیلہ کی ایکسٹینشن ففت ہمیں پندرہ سو ساٹھ میگا وارٹ دے گی تو میرا صوبہ ہائیڈل بیجنی میں خود کفیل ہے لیکن بہرحال چونکہ ہم یونائٹڈ پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم ایک مضبوط پاکستان کی بات کرتے ہیں لیکن جو آئین پاکستان نے حق دیا ہے میرے صوبے کو وہ میں یہ حق کسی کو نہیں دے سکتا کہ وہ ہم سے چھی دیں اس سلسلے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں صوبہ پختونخواہ کا جو بجٹ ہے وہ چودہ سو عرب روپے کا ہے ابھی میرے اٹھارہ سو عرب روپے وفاقی حکومت کے ذمہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی ایک سو دو عرب کے لاسز کھڑے ہیں پیسکو کے بائی جان میرے ایک سو دو عرب کے لاسز کارڈ دو اور میرا سولہ سو اٹھانوے عرب روپے مجھے واپس دے دو تو تب بھی میرا صوبہ جو ہے وہ دبائی بن جائے گا میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی میں ایک رپورٹ پڑی ہے جس میں پاکستان کے نہری نظام کے اوپر اگر دیسی ٹربائنیں لگائی جائیں دیسی پاور ہاؤسز لگائی جائیں ہر کلومیٹر کے فاصلے پہ تو پاکستان کے نہری نظام سے ہم ساٹھ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں پاکستان کے سولر نظام کو اگر پوری طرح ہم استعمال کریں تو ہم انتیس لاکھ میگا وارٹ حاصل کر سکتے ہیں میں یہ ارز کرتا چلوں کہ خیبر پختون خواہ میں ہمارے پیڈوں نے تین سو اکیس یا تین سو بائیس تربائنیں لگا دی ہیں جس سے آل ریڈی ایک سو ساٹھ سے ایک سو نوے میگا وارٹ ہم رن آف دی ریور ٹربائن پہ حاصل کر رہے ہیں ایک اہم بات جو میں بتاتا چلوں وہ سب سے ختمناک بات جو صوبہ پختون خواہ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا وارٹر ٹیبل ڈیٹھ فٹ سالانہ کے حساب سے گر رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں لیکس کی اور ڈائمز کی ضرورت ہوگی چھوٹے ڈائمز کی تاکہ ہم اپنے وارٹر جو ٹیبل ہے اس کو منٹین کر سکیں اور جو بارانی پانی ہے اس کو ہم ریٹین کر سکیں اب میں آتا ہوں گیس کی طرف میرا صوبہ پانچ سو ایم ایم سی ایف ڈی گیس ڈیلی پیدا کر رہا ہے آٹھ سو پچاس میٹرک ٹن الپی جی ڈیلی پیدا کر رہا ہے جبکہ میرے صوبہ کی ضرورت صرف دو سو ایم ایم سی ایف ڈی ہے میرے صوبہ ساڑھے تین سو ایم ایم سی ایف ڈی نیشنل گریڈ میں ہر روز دے رہا ہے اس کے باوجود صوبہ پختنخواہ کو آر ایل این جی باسکٹ میں ڈال دیا گیا ہے اور جو بارہ سو پچاس روپے پر ایم ایم بی ٹی یو کریٹ آگرہ نے مقرر کیا تھا اس کو بڑھا کے میری صندتوں کے لیے اس کو ستائیس سو روپے پر ایم ایم بی ٹی یو کر دیا گیا ہے میرے ڈومیسٹک اور کمرشل کنجیومر کے لیے اس ریٹ کو چار ہزار میگا وارٹ کر دیا چار ہزار روپے پر ایم ایم بی ٹی یو کر دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیکل ون فائیو ایٹ کے تحت ہماری حق تلفی ہو رہی ہے اور ہم اس فورم سے اس کنونشن کے ذریعے اپنے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں اب میں اس کے بعد بات کرنا چاہوں گا پاکستان کے اندر جو مختلف سکیمے ہیں جو سٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں وہ ساڑھے نو سو ارب روپے کا لاؤس کر رہی ہیں خدارہ ان انٹرپرائزز کو آپ پرائیوٹائز کیجئے اور پاکستان کا جو خون بہر ہے اس کو آپ روکیے میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ بینظیر بھٹو شہید بہت بڑی لیڈر تھی بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی ان کے نام سے بینظیر ہنکم سپورٹ سکیم جو جاری کی گئی ہے اس کا پچھلے سال تک جو بجٹ تھا وہ چار سو تریہتر ارب روپے تھا اور اب وہ بجٹ جو ہے وہ بڑھ کے چھبیس پرسنٹ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور وہ پانچ سو تیرانوے ارب روپے پہ چلا گیا ہے میں یہاں پہ صرف اتنی گزارش کروں گا کہ شہید بھی بھی کہ نام کی ہمیں بہت عزت ہے اور قدر ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو شہید بینظیر ڈیولپمنٹ فنڈ کا نام دیا جائے اور اسی روپے سے کارخانے اور انڈسٹریاں لگائی جائیں جہاں کے لوگوں کو روزگار ملے اور وہ تین پانچ ہزار روپے مہینے کے لیے ہاتھ پھیلا کے بینکوں کے باہر نہ کھڑے رہے ہیں ان چند باتوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ٹائم منیک لے لی ہے لیکن ایک بات جو بڑی ضروری ہے میں یہ کہتا چلوں کہ خیبر پختون خواہ میں بینکوں کے جو لونز ہیں وہ اشاری اٹھانوے پرسنٹ ہیں یعنی ایک پرسنٹ سے بھی کم ہیں جبکہ ہمارے ڈیپوزٹ بینکوں میں سولہ پرسنٹ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو متوجہ ہونا چاہیے اور اس کنونشن کے ذریعے میں اپنی آواز بلند کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو آپ نے ریڈ زون ڈیکلیئر کی ہے اس کو ختم کیا جائے اور یہاں پہ لونز دیے جائیں ایک اور سیکٹر جو ہمارا بڑا اہم ہے وہ پاک افغان تجارت کا ہے ہمارے صوبے پختون خواہ اور بلچستان کے لوگوں کی زیادہ تر تجارت پاکستان کی افغانستان کے ساتھ ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں دو آزار بارہ تیرہ میں ہماری جو بہامی تجارت تھی افغانستان کے ساتھ وہ تقریباً تین ارب ڈالر تھی جو کہ غلط پالیشیوں کی وجہ سے گر کے پانچ سو سے آٹھ سو ملین ڈالر پہ آ گئی ہے ہماری جو ٹرانزٹ ریٹ تھا افغانستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے افغانستان ایک لینڈ لوگ کنٹری ہے اور جنیوہ کنونشنز کے تحت ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم ان کو رہ داری دیں اور ان کو راستہ دیں تاکہ وہ سمندر کی جو بندرگاہ ہے پاکستان کی اس کو استعمال کریں اور اپنی ضروریات کی چیزیں لے کے افغانستان جائیں لیکن یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ان دو سو بارہ آئیٹم جو کہ افغان ٹرانزٹ ریڈ میں آتے تھے اور ہمارے لوگ اور افغانی بھائی کاروبار کرتے تھے اس پہ کبھی ریگولیٹری جیوٹی لگاتے ہیں کبھی ڈرائی پورٹ پہ تنگ کرتے ہیں ساتھ ساتھ سو کنٹینر جمع ہو جاتے ہیں لوگوں کا سرمایہ بند ہو جاتا ہے تو اس کا پشتے دس سال سے ہم بڑا آسان حل ایف بی آر کی گزارش کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ سمگلنگ کو بند کرنا چاہتے نہیں ہیں یا کیا وجہ ہے ہم نے یہ حل پیش کیا کہ یہ جو دو سو بارہ آئیٹم ہیں ان کو برائے مربانی ان کی ڈیوٹی آپ افغانستان کے برابر کر دیں یا صرف پانچ پرسنٹ کر دیں ایک پرسنٹ انکم ٹیکس لے لیں ایک پرسنٹ آپ ایکسپورٹ ٹیکس لے لیں تو آپ کو ساتھ ارب ڈالر کے اوپر یہ ریونیو آئے گا اور پاکستانی تاجروں کو آپ اجازت دیں کہ وہ یہ مال امپورٹ کریں اور اس کو ری ایکسپورٹ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک روپی میں تجارت شروع ہو جائے تو ہمارے بند کر خانے بھی بند ہو جائیں گے چل پڑیں گے اور روزگار بھی بحال ہو جائے گا میں آخر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس بار سرات چیمبر نے اور بزنس کمیونٹی نے اس کو اور تاجر سو کال تاجر دوست سکیم کو مسترد کر دیا ہے یہ تاجر دوست نہیں تاجر دشمن سکیم ہے اور ہم میرے پاس جب نئی میر صاحب اور ہمارے آرٹیو صاحب تشریف لائے تھے تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ ہمیں بیس سال کے لیے سوورن گرنٹی دیں پارلیمانی گرنٹی دیں تو ہم اس تجویز کو اس تنظیم کو لے کے آگے بڑھیں گے لیکن وہ یہ دینے سے کاثر ہیں میں یہ سمجھنا ہوں کہ ستتر سال ہو گئے ہیں پاکستانی بیوروکریسی بجٹ بناتی رہی ہے لیکن اس نے پاکستان کو تنظل کا شکار کر دیا ہے اب چاہیے یہ کہ یہ بجٹ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس پاکستان کے جو چار پریمیم چیمبرز ہیں انسٹیٹیوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹنس آف پاکستان اور پاک فوج کے ایکنومک ونگ مل کے یہ بجٹ بنائیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں امپورٹ ڈیوٹی سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس انتہائی نیچے آ جائے گا ہماری ورکنگ یہ ہے کہ آپ کی امپورٹ ڈیوٹی پانچ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوگی آپ کا سیل ٹیکس انپٹ آؤٹپٹ نظام فیل ہو گیا ہے دو پرسنٹ سارا ٹیکس ملتا ہے حکومت کو عربوں کھربوں کا چکر چل رہے اس کو ختم کر کے صرف دو پرسنٹ سیل ٹیکس لگانا چاہیے اور انکم ٹیکس کی جو ہائیس شرح ہو وہ ایک پرسنٹ ہونی چاہیے ٹرن آور کسی بھی تجارت کا اس سے زیادہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے میں آپ سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس شیئر کے ساتھ سبق پھر پڑ صداقت کا مانت کا شجاعت کا کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد